قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ انتخابات اور چار اپریل کے فیصلے پر عمل درامت کیف جسٹس نے ریمارکس دیئے حکومت نے نیک نیتی دکھانے کے لیے کیا اقتماد کیے ہیں لگتا ہے حکومت صرف پاس پاس کھیل رہی ہے عدالت مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی صرف آئین پر عمل چاہتی ہے کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں نہ ٹائم لائن دے رہے ہیں عدالت مناسب حکم نامہ جاری کرے گی برائے مہربانی آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں کل بھر میں ایک دن انتخابات کرانے کی درخواست پر سمات ملتے گی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سرباہی میں جسٹس اجازو لحسن جسٹس منیب اختر پر مشتمل سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتے عدالت مناسب حکم نامہ جاری کرے گی آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ ہیں ایٹرنی جنرل نے بتایا کہ میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاہ محمود قریشی مذاکرات کے لیے با اختیار ہیں چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ چیرمن سینٹ سے کس حیثیت سے رابطہ کیا گیا ایٹرنی جنرل نے جواب دیا کہ سینٹ وفاق کی علامت ہے اس لیے ان سے کہا دالت نے ریمارکس دیئے کہ چیرمن سینٹ حکومت کے نمائندے ہیں نہ آپوزیشن کے حکومت مذاکرات میں سنجیتا ہے تو خود اگدام اٹھاتی چیرمن سینٹ اجلاس بلائیں گے اس میں وقت لگے گا فاروق ایشنائک نے موقف اختیار کیا کہ تمام حکومتی اتحادی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں چیرمن سینٹ کا کردار صرف سہولت فراہم کرنا ہے سیاست کا مستقبل سیاستدانوں کو ہی تیہ کرنے تھے ہم احمود قریشی بولے کہ پی ڈی ایم میں آج بھی مذاکرات پر اتفاق کرائے نہیں کسی نے رابطہ نہیں کیا چیرمن سینٹ نے گدشتہ روز فون پر کہا کہ وزیراعظم کی اسرار پر رابطہ کر رہا ہوں چیرمن سینٹ سے پوچھا کہ سپریم کورٹ میں جو تجاویز دی تھی وہ کہاں ہیں کیو جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ مذاکرات کے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا پاروق نائک کو بھی مذاکرات میں رکھا جائے تاکہ معاملہ ٹھنڈا رہے عدالت کو وضاحت نہیں چاہیے حل بتائیں قومی مفاد اور آئین کے تحفظ کے لیے اتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسے ہی چلے گا